موسیقی 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 ٹھیک کسی طرح ہمارے آتمک جیون کے لیے ہماری جو آتمک دوڑ ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم آدینطہ میں رہے ہیں اور اس لئے بائی بیل کہتی ہے کہ بالک یشو پرمیشہ اور منوشہ دونوں کی آدینطہ میں بڑھتا رہا میں آپ کو اپنے ویشو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں جو کچھ ہوں نشے یہ پرمیشہ کا انگرہ ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ پرمیشہ کا انگرہ اور منوشہ کا انگرہ پرمیشہ کا انگرہ میرے ساتھ ہے اور آج سترہ اٹھارہ سال کی سیوہ کے بعد میں جو کچھ ہوں وہ پرمیشہ کا انگرہ سے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا کانٹریبیوشن میرے جیون میں ہے اور میں اس سے سہمت ہوں اور یہ ہونا چاہیے مجھے یاد ہے جب میں کیاپس کیوسٹ سنسطہ میں کام کرتا تھا وہاں بہت سے لیڈرز تھے ان کے ساتھ رہ کر میں نے بہت کچھ سیکھا میں نے آچہ ردیہ پرکاہ جی کی جیون سے سیکھا دھنپرکاہ جی کی جیون سے سیکھا میں نے ویلیم کیری کی کتابوں کو پڑھا پنڈتا رامہ بھائی کی کتابوں کو پڑھا سادو سندر سنگھ کے جیون پر منن کیا عبرانیوں اس کا تیرہ دھیا اس کے ساتھ پت میں لکھا ہے جو تمہارے اگوے تھے اور جنہوں نے تمہیں پرمیشہ کا وچن سنایا انہیں سمنڈ رکھو پریو اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں اپنے جیون میں بلیس ہونا چاہتے ہیں آشیش کئی بار ہم آشیش کو کہ اول فیزیکل ٹنکس جو ہمارے پاس گاڑی ہے گھر ان کو آشیش مانتے ہیں یہ سب سادھن ہے آپ کے جیون کے لئے سادھن ہے یہ بہت بڑی آشیش نہیں ہے آشیش ہے آپ کا سبحاؤ آپ کا کیریکٹر آپ کا جیون آپ کیسا سوچتے ہیں آپ کیسا کرتے ہیں آپ کے نرنے لینے کی شکتی آپ کی لیرشپ آپ کی جیون میں پرمیشر بہت لوگوں کو آپ کے جیون میں بھیجتے ہیں تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں اور میں نے کئی بار ایسا سنا ہے یا دیکھا بھی یہ کئی لوگ سوچتے ہیں ہم پرمیشر کی آدھین ہیں لیکن ہم کسی منشکی آدھین نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی منشکی آدھین رہے ہیں لیکن میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے اگووں کی آدھین نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں یاد رکھئے آدھین تا پرمیشر کی سلح نہیں ہے یہ آگیا ہے آدھین رہو یہ پرمیشر کی آگیا ہے یہ سلح نہیں ہے اور رومیو اگر آپ تیرا دھیا اس کا ایک سے سترہ تک اگر آپ منن کریں پڑھیں گے تو وہاں شاشی کی یہ جو راجہ ہے اس کی بھی آدھین تا کی بارے میں بات کرتے ہیں کی اپنے دیش کا جو کونسٹیٹیوشن ہے یا ہمارے اوپر جو گورنمنٹ ہے اس کے بھی ہمیں آدھین رہنا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو آتمک آدھینتہ کی بات کر رہے ہیں اپنے جیون کے نرمان کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں جانا ہوگا کہ جب تک ہم آدھینتہ میں نہیں آئیں گے ہم وہ شروع وہ آکار نہیں پرابت کر پائیں گے آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک سنار جو ہے ایک سونے کی ٹکڑے کو اٹھاتا ہے شاید کوئی وشش آکار نہ ہو لیکن وہ اسے اٹھاتا ہے اس پر کام کرتا ہے کام کرنے کے بعد اسے اچھا ابوشن ایک جوڑری بنا دیتا ہے اسی طریقے سے جو ایک پینٹر ہے وہ رنگ اٹھاتا ہے اور وہ برش سے رنگ کرنے لگتا ہے آپ کلپنا کیجئے اگر وہ آرٹ شیٹ کہے کہ نہیں میں آپ کے آدھینت میں نہیں چاہتے کہ آپ یہ رنگ لگائیں یا ایسا کریں یا وہ ابوشن کہے کہ نہیں آپ مجھے ادھر سے مت کٹو تو وہ ابوشن کبھی قیمتی بنے گا ہی نہیں اگر آپ اپنے جیون میں بلیس ہونا چاہتے ہیں پھر میں بیدانا چاہتا ہوں کہ اول میٹیلسٹک چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ اپنے جیون میں شانتی پانا چاہتے ہیں آپ اپنے جیون میں لیڈرشپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ فرمیشے کے لیے کروں میرا جیون فرمیشے کے لیے استعمال ہو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں وہ آدھیر ہونا شروع ہو جائے بیبل یہاں تک کہتی ہے جو آدھیر نہیں ہوگا وہ دنڈ پائے گا دنڈ کا مطلب یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ شاریرک ویدنا یا شاریرک دنڈ یہاں پر ٹھیک ہے شاریرک ویدنا دنڈ شاش کیے ساشن میں ہو سکتا ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ ایک اور دنڈ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے جیون میں کچھ کریں نہیں پائیں گے بنیں نہیں پائیں گے وہ بھی ایک دنڈ سے کم نہیں ہوگا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ بہت کچھ کریں آپ کی ایک لیڈرشپ ہو آپ ارمی شکل استعمال ہو میں اپنے جیون میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے بہت سے لوگوں سے وشواشیوگتہ سکھی پیسے کی وشواشیوگتہ سکھی پیسے میں کیسے وشواشیوگ ہوں how to be faithful for money لیڈرشپ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کے جیون سے لیڈرشپ کو دیکھا محنت کرنا محنت کے دوارا کیسے ایک ہم اچھی محنت کر کے ایک اچھے ریزلٹ کو ایک اچھی سیوہ کو جو ہیں ہم کریں گے بچوں کے لیے بھی جیسے ماتا پتہ کے عادین جب بچے ہوتے ہیں وہ بچے اپنے جیون میں کہیں پہنچ پاتے ہیں ایسے بچے جو ماتا پتہ کے عادین نہیں ہوں گے ان کے لیے جیون میں بڑا خطرہ ہو گیا ہم اڑاو پتر کے جیون سے دیکھتے ہیں جو اڑاو پتر کی کہانی ہے وہ اسی بارے میں ہے وہ اپنے پتہ کی عادینتہ سے بہار آنا چاہتا تھا اور جب وہ اپنے پتہ کی عادینتہ سے بہار آیا اس پردھی سے بہار آیا اس کے لیے وہ بوجھ تھا اس کو لگتا تھا کہ میرے مجھے اب ستندر ریتی سے جینا ہے میں ستندر ریتی سے کچھ کرنا چاہتا ہوں اور دیکھیں آپ اس کا پرنام جانتے ہیں کہ اس کا پرنام کتنا خطرناک تھا وہ مرنے لگا اسے واپس اس عادینتہ میں آنا پڑا تو میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ میں کسی کے عادین نہیں ہونا چاہتا یا میں کیول پرمیشر کے عادین ہوں کیول پویتراتمہ کے عادین ہوں بلکل چھیک ہے آپ پرمیشر کے عادین ہیں آپ پویتراتمہ کے عادین ہیں یہ ضروری ہے لیکن آپ کے جیون میں کئی سے منش ہوتے جسے پرمیشر آپ کے جیون میں بھیجتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں کہ ڈاکٹر وکٹر چودری جو میرے گروہ رہے میرے ٹیچر رہے بیتول مدھ پردیش میں پاڑر میں رہتے ہیں میڈیکل ڈاکٹر رہے میں نے ان کے جیون سے بہت کچھ سیکھا ان کی عادینتہ میں رہ کر ان کے ساتھ رہ کر ان کے جیون سے اس لئے عبرانیوں تیرا ساتھ میں لکھا ہے ہمارے اگوے ہیں جنہوں نے تمہیں پرمیشے کا وچھا سنایا ہے سکھایا ہے انہیں سمن رکھو کئی بار ہم آگے بڑھ جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں اب ہم ان سے دانتوں کی ضرورت نہیں ہیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہیں اب ہم سب کچھ جانتے ہیں we know everything but let me encourage you my brothers and sisters through this video submission will bring the glory to the Lord submission will bless you and guide you and strengthen you جب آپ آدینتہ میں ہوں گے آپ پرپک ہوں گے جب آپ آدینتہ میں ہوں گے آپ آگے بڑھیں گے جب آپ آدینتہ میں ہوں گے آپ کے نرنے صحیح ہوں گے آپ پوچھ کر نرنے لے سکتے ہیں آپ اپنے جو آپ کے اگوے ہیں ان سے بات کر کر اپنے جیون کے نرنے لے سکتے ہیں and I give you guarantee this will be a blessing for your life یہ میرے جیون میں بڑی آشیش ہے ادن کی واتکہ میں جب پرمیشن نے آدم اور ہوا کے لیے جب پردھی بنائی تھی پرمیشن کا تمہیں اس کے آدھین رہنا ہے یہاں رہنا ہے یہ کرنا ہے اور جب اس پردھی کو اس آدینتہ کو ہم توڑ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور خود اپنی طرح سے جیون جینا چاہتے ہیں برائی ہمارے پیچھے آتی ہے گھمن ہمارے پیچھے آتا ہے اور ہم بری سنگتی کا حصہ بن جاتے ہیں کیونکہ ہم سنگتی میں اس آدینتہ سے باہر نکلاتے ہیں I want to bless you with this this thought اس وچار کے لیے میں آپ کو پردھ کرنا چاہتا ہوں آپ بیٹھ کر اس بارے میں ضرور سوچئے کہ آپ کس کی آدین ہیں کون آپ کون آپ کو سکھا رہا ہے کیسے لوگ آپ کے آس پاس ہیں of course وچن آپ کے پاس ہے بیتراتمہ آپ کے پاس ہے لیکن لکھائیں بالک ییشو پرمیشور اور منش دونوں کی آدین میں رہا تو آپ کے جیون میں کچھ ایسے اگوے ہو اپنے اگووں کے آدین رہو اگوے پرمیشور کی اور سے ہیں جو اگووں کے آدین نہیں رہے گا وہ پھندے میں فرسے گا گرے گا ٹوٹے گا دنڈ پائے گا اور بھائی بھی یہ بھی کہتے کہ اپنے اگووں کا آدھر بھی کرو پتنگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں جب پتنگ آکاش میں اڑتی ہے تو وہ بہت اونچا جب آکاش میں آپ اسے اڑتا وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس لئے آکاش میں اڑ رہی ہے کیونکہ اس کی دور کسی کے ہاتھ میں ہے اور اگر آسمان میں جانے کے بعد وہ پتنگ یہ کہہ کہ اب تو میں آسمان میں پھول بہت چکی ہو اور مجھے آپ اس دور کی آبشکتہ نہیں ہے وہ ویکتی جو پرتبی پر دور پکڑا مجھے اس کی آبشکتہ نہیں ہے اور وہ آدھر بہر آنا چاہے اس آدھر بہر آنا چاہے اس آدھر بہر آنا چاہے تو کیا ہوگا وہ آسمان میں اڑتی ہوئی پتنگ زمین پر گھرے گی پھٹ جائے گی نشت ہو جائے گی اپنے ویکتی کے جیون سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس چیز کو میں کلیم کرتا ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں پرمیشک کے نگرے سے ہوں اور نشائی بہت سے لوگوں کے آدھیم رہ کر میں نے وشواش یوگتہ سیکھے میں نے لیڈرشپ سیکھے پیسے کے وشن میں وشواش یوگتہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا جو ٹیم ٹیم ورک ہے ایسا نہیں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں ٹیم کے ساتھ رہ کر کام کرنا اور ٹھولے ایم سو بلیس and that's why I'm giving my testimony to you پریو بھائیو بہنو اگر آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ پراتھنا کیجئے پراتھنا کیجئے اور آپ کی کلیسیا میں جو آپ کے پاسوان ہیں یا بزرگ ہیں ان کے سن بیٹھئے تھوڑا جیون کے بارے میں باتچیت کیجئے جو آپ سے بڑے ہیں آپ سے بزرگ ہیں ان کے جیون میں کئی ایسے انوبہو ہیں آج جب ہم کئی بار اپنے جوان بچوں کو جو ہمارے باد اب جو پیڑی آرے ہیں جن کی عمر 22 سال یا 25 سال ہے جب ہم انہیں کچھ بتانا چاہتے ہیں سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں لگتا ہے وہ سب جانتے ہیں لیکن جب وہ فیل ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں تو پھر وہ لوٹ کر آتے ہیں کہ آپ نے وہ رائے دیتی آپ نے وہ سلاح دیتی وہ ٹھیک دی کیونکہ جیون کا ایک انوبہو ایک تضروا ہے تو جو آپ سے بڑے ہیں پراتھین ہیں اگوے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر جیون کے بارے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کی پڑھائی لکھائی کے بارے میں ہو سکتا ہے شادی کے بارے میں بات ہو سکتی ہے آپ گھر بنا رہے ہوں اس کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے یا آتمک جیون کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے یا آپ کی نظر زندگی کے بارے میں بات چیت ہو سکتی ہے سیکھیں اپنے اگووں سے سیکھیں اپنی پراجینوں سے سیکھیں اچھی پستک ہیں کئی اچھی پستک ہیں سادو سندر سنگھ کو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا لگ بگ ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا ان کی پستک ہے Life with or without Christ اسے پڑھیں پنڈت دھرم پرکاش جی کی پستک ہے Encounter with truth ستے سے ساکشت کر ان کے جیون کو دیکھیں ڈاکٹر وکٹر چودری جو پرمیشہ کے اکمان سیوک ہیں ان کی پستک ہے گھریلو کلیسیا اسے پڑھیں آپ سیوہ میں ہیں یہ سب چیزیں ہمیں چاہیے اپنے پراجینوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جیون کے انبھوہوں کو سمجھیں میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں میں آپ کو وشوانس دلانا چاہتا ہوں آپ اپنے جیون میں ایک بدلاف دیکھیں گے ایک اتھان دیکھیں گے ایک شانتی دیکھیں گے بلسن دیکھیں گے اور میں اس لئے دعوے سے کہتا ہوں کیونکہ میں اپنے اگوہوں کے آدھیل ہوں میں نے نمرتہ سیکھی ٹھیک ہے ہم بائیبل میں پڑھتے ہیں کہ یشو مسیح نمرتہ فلیپیوں اس کا دوسرا آدھیا ہے بتاتا ہے لیکن کیا بس یہ نمرتہ یشو مسیح تک ہی تھی یا آج کے آدھونے کی یوگ میں بھی کچھ نمرتہ سیوک ہیں جن سے میں نمرتہ سیکھ سکتا ہوں دھیرج سیکھ سکتا ہوں دھیرج سمرپنٹ سیکھ سکتا ہوں ٹیم ورک سیکھ سکتا ہوں کام کرنے کا طریقہ کاشل سیکھ سکتا ہوں اس لئے کہ میری سیوہ آج سترہ سال کی سیوہ ہو چکی ہے اور میں سب جانتا ہوں پھولی دنیا میں گھوم چکا ہوں کئی لوگ میرے آدھین ہیں اس لئے مجھے آدھین تا کی آوشکتہ نہیں میں اس پرتوی پر جب تک جیویت ہوں مجھے اپنے گروہوں کی اور تمام ان لوگوں کی آوشکتہ ہے جو پرمیشہ کے آدھین رہے ہیں جن کے جیون سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں میں اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بلس کرنا چاہتا ہوں آپ ایک اچھے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر کے ساتھ ہی ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ ایک اچھے انجینئر بننا چاہتے ہیں ایک انجینئر کے ساتھ ہی رہ کر انجینئر اس لئے اگر آپ جیون میں اپنے سبحاؤ اور کئی ایسی باتوں کو پرمیشہ کے داسوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھیں ان کے جیون سے سیکھیں ان کو ووچ کیجئے لکھا ہے انہیں سمنڈ رکھو صرف تب نہیں جب آپ آمنے سامنے ہیں لیکن جب آپ بزار میں ہیں اپنے گھر میں ہیں اپنے کارے اس تھل پر ہیں آپ کچھ نرنے لے رہے ہیں انہیں سمنڈ رکھے کہ انہوں نے آپ کو کیا سکھایا تھا تب آپ اپنے جیون میں اس شانتی کو شکتی کو پائیں گے آپ اس سامرت کو پائیں گے آدھینتہ سبمیشن پرمیشن کی اسے ایک آگیا ہے ایک صلاح نہیں ہے اور جب آپ پرمیشن کی آگیا کو مانتے ہیں اس لئے یہ شمس نے کہا تم الگ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے تم مجھ سے الگ ہو کر وچن سے الگ ہو کر کچھ نہیں کر سکتے یہی میری پراتنہ ہے مششیت سے جتنے جوان سے وقت ہیں ہمارے جوان بھائی بہنیں آپ کے آگے ایک لمبا جیون ہے اور اس لمبے دوڑ کے لئے اس لمبے جیون کے لئے آپ کو پرمیشن کی انگرے کے ساتھ ساتھ وہ منشی جو پرمیشن کی اور سے آپ کے جیون میں بھیجے گئے انہیں پہچانے انہیں پہچانے کیے یہ وقتی میرے جیون میں پرمیشن کی اور سے دیتیا گیا ہے اور کئی اچھی پستکوں پر منن کیجئے ادھین کیجئے اس کے وچاروں کو آپ لیجئے جیسے میں نے بتایا آپ پنڈتا رامہ بھائی آچار ادیاء پرکیشی سادو سندر سنگھ جی کی پستک اور تمام ایسے آدھونک رائٹرز بھی ہیں میں نے وہ رائٹرز بتایا جو مجھے پرمیشن کرتے ہیں یہ بہت سے ایسی پستکیں آپ کو جو پرمیشن کرتے ہیں بلس کرتے ہیں آپ ان کی بھی سہیتہ لے سکتے ہیں اپنے جیون کا نرمان کیجئے شیپ کیجئے جیسے ہمارے کپڑے ہوتے ہیں ان کا ایک آکار ہوتا ہے اگر وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں تو وہ آپ کے شریر پر شوبہ نہیں دیکھیں شرٹ اگر بڑی ہے یا چھوٹی ہے شوبہ نہیں ایک آکار ہونا چاہیے فٹ تو وہ جو کریکشن ہے وہ جو کٹنا اور چھاٹنا ہے وہ آدھونک میں رہ کر ہی ہو سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ میں سب جانتا ہوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس جیون کا میں ایک بہت بڑا عنوہ ہے میں بیس سال سے سیوا کر رہا ہوں میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں آپ گر جائیں گے بائبل کہتی ہے جو آدھونک سے باہر نکلتا ہے وہ دنڈ پاتا ہے شوکت ہوتا ہے میں اپنے سندیش کو ویرام دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بلس کرنا چاہتا ہوں اور ایک چھوٹی پراتنہ کے دوارہ آپ کی سہتہ کرنا چاہتا ہوں پرمو پرمیشر میں پراتنہ کرتا ہوں جتنے بھی بھائی بہن اس سمیے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویشے شوب سے پتا جتنے جوان سیوک اور سیوکائیں ہیں جن کے آگے ایک لمحہ جیوان پتا میں یہ پراتنہ کرتا ہوں کہ وہ پراتنہ سیوکوں کے جیوان کو منن کریں ان پستکوں کو منن کریں اور آدھونک سیوکوں کو جو ہم سے بزرگ ہیں ہم سے بڑے ہیں پتا ان کے جیوان پر منن کریں ان کے سبحاؤ ان کے نرنے لینے کی شکتی ان کے نرنوں پر منن کریں اور اپنے جیوان کو آدھین کریں پتا کیونکہ جب ہم آدھین ہوں گے پتا ہم آپ کی سیوہ بہتر طریقے سے کر پائیں گے جب ہم آدھین ہوں گے پتا ہم نمر ہوں گے جب ہم آدھین ہوں گے پتا پرمیشور ہم بھوشی کو دیکھ پائیں گے پتا بھوشی کی ایک صحیح رڑنیتی ایک یوجنا بنا پائیں گے ہماری ساہتہ کیجئے ہماری ایک بائی کیجئے یہ پراتنہ ہم آپ کے پتر ربی یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین ہماری ساہتہی